بجلی کی لوڈ شیڈنگ سے چھٹکارہ کیسے حاصل کیا جائے کیا مارکٹیں شام سات بجے بند کر دے جائیں ہفتے کے چھٹی بحال کی جائے یا نہیں وزیراعظم شہباز شریف کی سیرے صدارت وفاقی کابینہ کے اجلاس میں آج اہم فیصلے متوقع حکومتی اخراجات میں کمی کے اقدامات کے اعلان کا بھی امکان وزیراعظم شہباز شریف آج پری بجٹ بزنس کانفرنس سے خطاب کریں گے کاروباری برادری سے بجٹ پر مشاورت اور تجاویز لیں گے ذراعت فوڈ سیکیورٹی، توانائی، آئی ٹی، ٹیکسٹائل اور منفیکٹرنگ برامداد اور دیگر شعبوں پر قابل عمل تجاویز کا جائزہ لیا جائے گا وفاقی وزیر اطلاع مریم آرنزیب کا کہنا ہے کہ وزیراعظم کانفرنس میں ایمی سا کے معیشت کے لیے نیشنل ڈائیلوگ کا آغاز کریں گے انٹر بینک میں ڈالر کی اونچی اڑان کا سلسلہ جاری ایک ڈالر دو سو دو روپے پچھتر پیسے سے زیادہ کا ہو گیا آئی ایم ایف کرز وصولی میں تاخیر کے منفی اثرات کے سبب ملک میں روپے کے قدر مسلسل گرتی جا رہی ہے اوپن مارکٹ میں آج ڈالر چار روپے مہنگا ہو کر دو سو پانچ روپے کا ہو گیا چیرمن نیب کی تائیناتی پارلیمنٹ کا اختیار ہے یہ عدالتی پارلیمنٹ کو ہدایت نہیں دے سکتی اسلام آباد ہائی کورٹ نے چیرمن نیب کی تائیناتی کے لیے چیف جسٹس پاکستان سے مشاورت کی درخواست مسترد کر دی درخواست گزار کے وکیل نے کہا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درامت نہیں ہوا چیف جسٹس اثر من اللہ نے ریمارکس دیئے کہ اس فیصلے میں سپریم کورٹ کی صرف آپزیویشن تھی سپریم کورٹ کے جس فیصلے کا آپ نے حوالہ دیا اس کے بعد کافی فیصلے آ چکے ہیں نون لیگی رہنما شاہد خاکان اباسی کا کہنا ہے کہ جب تک نیب کا خوف رہے گا ملک نہیں چل سکتا چیرمن نیب کو جواب دے ہونا پڑے گا چیرمن نیب آٹھ ماہ دہاری پر نوکری کر کے واپس چلے گئے آپ کوشش کر رہے ہیں کہ واپس گرسی پر آسکیں کہا ریٹائر افسران اگر الیکشن چاہتے ہیں تو وہ ضرور ہوں گے اگلے برس اکتوبر میں عام انتخابات ہو جائیں گے لاہور میں سابق صدر آصف علی زرداری نے حمزہ شہباز کو کھانے پر بلالیا ملاقات میں پنجاب کا بجٹ تنخواہوں میں اضافہ وزارتوں کی تقسیم سے متعلق امور زیر بحث آئیں گے پاک سرزمین پارٹی کے چیئرمین مصطفہ کمال ایمکیو ایم پر برس پڑے کہا کراچی کو کراچی کی چوکھیدار ایمکیو ایم والوں نے لوٹا ہے ایمکیو ایم بلدیاتی الیکشن سے بھاگ رہی ہے یہ میئر کے بجائے ایڈمنسٹریٹر لگانا چاہتے ہیں انہوں نے خود کو دوبارہ فروت کر دیا ہے ان کے اہل خانہ باہر ہیں یہ یہاں سے کرپشن کر کے پیسہ باہر بھیجتے ہیں جرمنی کے وزیر خارجہ انہلینہ ہیر بوک کی وزارت خارجہ آمد وزیر خارجہ بلاول پھوٹر زرداری نے مہمان کا استقبال کیا جرمنی کے وزیر خارجہ نے پودا بھی لگایا وہ دو روزہ دورے پر آج پاکستان پہنچی ہیں پاکستانی جرمن وزرائے خارجہ وفود کی سطح پر دو طرفہ امور پر بات چیت کریں گے شہباز شریف حمزہ شہباز کے خلاف ایف آئیے کا منی لانڈرنگ کیس سلمان شہباز مالک مقصود تاہر نقوے کے ناقابل زمانت وارن گرفتاری جاری لاہور کے خصوصی عدالت نے آئندہ سماد پر پولیس سے وارنس کی عمل درامت رپورٹ طلب کر لی تحریری حکم میں کہا کہ متعلقہ ایسے چھو خود پیش ہو کر وارنس پر عمل کی رپورٹ پیش کرے کیس کی سماد گیارہ جون تک ملتوی قومی سٹریٹریجک پروگرام پر بے بنیاد اور غیر ضروری تفسرے سے ہر صورت گریز کیا جائے شیئرمن جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل ندیم رضا کا دو ٹوک موقف کہا نیوکلئر ممالک میں صرف نیشنل کمانڈ اتھارٹی ہی سٹریٹیجک پروگرام پر تفسرے کے مجاز ہے پاکستان کی نیوکلئر صلاحیت وطن کے دفعہ سالمیت کی زامن ہے نیوکلئر پروگرام کو عوام اور تمام سیاسی جماعتوں کی حمایت حاصل ہے سیول اور ملٹری قیادت اس اسٹریٹیجک پروگرام کے ساتھ سیسا پلائی دیوار کے طرح کھڑی ہے عوام کی اکثریت نے عمران خان کا لانگ مارچ کا آئیڈیا مستلت کر دیا قومی سمبلی میں واپس جا کر جدوجہد کرنے کی تجویز انسٹیٹیوٹ فورٹ پبلک اپینین ریسرچ کی تازہ سروے میں ساٹھ فیصد عوام نے لانگ مارچ کا آئیڈیا مستلت کر دیا تیس فیصد عوام لانگ مارچ کے حامی نظر آئے تحریک انصاف کے اپنے ووٹرز میں بھی لانگ مارچ پر اختلاف اٹھالکس فیصد نے حمایت کی چوالیس فیصد کا اسمبلیوں میں جا کر مقابلہ کرنے پر ضرور سروے میں چوون فیصد پاکستانیوں کی فوراں مٹرم انتخابات کروانے کی حمایت پیتیس فیصد اسمبلیوں کی مدت مکمل کرنے کے حامی بھارتیہ جنتہ پارٹی کی جانب سے غستاخانہ بیان پر موتل کی جانے والی ترجمان نوپور شرما کو ممبائی پولیس نے طلب کر لیا نوپور شرما کو توہین آمیز بیان کے الزام میں درج ایف آئی آر کے سلسلے میں اپنا بیان ریکارڈ کرنے کے لیے طلب کیا گیا سعودی عرب نے تیرہ افراد اور تین تنظیموں کو دہشتگردوں کی فہرس میں شامل کر لیا دہشتگردوں کی مالی مدد کرنے والوں کی نئی فہرس جاری تین افراد کا تعلق ایران کے پاسدارانے انقلاب چار کا دہشتگرد تنظیم دائش چھے کتال لوگ نائجیریا کی دہشتگرد تنظیم بوکو حرام سے ہے تحریک ادم اعتماد ناکھا برطانوی وزیر آزم پارٹی گیٹ سکینڈل میں بچ گئے دو سو گیارہ کنزرویٹیو ورکان نے حق میں اور ایک سو اٹالیس نے وزیر آزم کی مخالفت میں ووٹ ڈالے تحریک ادم اعتماد کی کامیابی کے لیے ایک سو اسی ووٹ درکار تھے بوریس جانسن نے ساتھیوں کا شکریہ دھا کرتے ہوئے کہا کہ اب ہمیں بطور حکومت اور پارٹری متحد ہونے کی ضرورت ہے موت کی دھمکی ملنے کے بعد بولیورڈ دبنگ خان کی سیکیورٹی سخت کر دی گئی اہل خانہ کی رہائشگاہ پر حفاظت انتظامات بڑھا دیئے گئے سلمان اور ان کے والد سلیم خان کو چہل قدمی کے دوران دھمکی آمیز پرچے ملی تھی جس میں لکھا تھا بہت جلد آپ کا حال موسے والا ہونے والا ہے واقعی کی ریپورٹ درج پولیس نے سلیم خان کا بیان ریکارڈ کر لیا امریکی ریاست کالیفارنیا کے خاتون کو استعمال شدہ صوفے سے 36 ہزار ڈالر کی رقم مل گئی خاتون نئی مانداری کی مثال قائم کی اور جس فیملی سے یہ صوفہ لیا اسے پورے 36 ہزار ڈالرز واپس بھیجوا دیئے یہ تھی اب تک کی تازہ ترین مزید باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کیجئے دیلی جنگ یوٹیوب چینل اور لائک کیجئے ہمارا فیس بک پیج